دوئیوالا کوتوالی کے انترگرد خطا گاؤں میں 9 اکٹوبر کو نابالک لڑکی کے گائب ہونے کی سوچنا دوئیوالا تھانے میں کی گئی جس پر نابالک لڑکی کے پریجنوں نے کچھ لوگوں پر لڑکی کو بھگایا جانے کا عروب لگایا جس کے بعد پولیس دوارہ آئی پی سی کے دھارہ 363 پر مقدمہ درج کر معاملے کی چھانبین شروع کر دی گئی تھی پر لڑکی کے پاس موبائل فون نہ ہونے کی وجہ سے پولیس کو تفتیش کرنے میں کٹھنائیوں کا سامنا کرنا بڑھ رہا تھا تو وہیں اس پورے معاملے کو لے کر دوئیوالا کوتوال راجیندر سنگھ راوت نے بتایا کہ معاملے کو گم بھیرتہ سے لیا گیا ہے اور دوئیوالا وہ بسند بیہار کی تین محلاؤں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے یہ لوگ نابالک لڑکی کو پیسے لے کر اس کی شادی کرنے کی فراق میں تھے جس کا کھلا سا پولیس دوارہ کر دیا گیا ہے تو اچانک جو ہے لڑکی نے اپنے موبائل سے اپنے کسی جاننے والے کے موبائل سے ایک آدھ بیکٹی کو فون کا ہے جس کے ہمارے کو جو ٹچما تھا اس کے دورہ ہم نے جب گھٹنا کو کھولا تو یہ بات پرکاش میں آئی کہ گھٹنا کے دن دنانک نو چار کو جو ہم نے سی سی ٹی فوٹیز دے گی تھی اس میں چار بجے لڑکی ننگے پاؤں اپنے گھر سے نکل کے جا رہی ہے اور اس کے پڑوس میں رہنے والی ایک ساویتہ نام کے مئیلہ ہے جس کے ساتھ یہ جس کے گھر پہ یہ رہی تھی ساویتہ نے ایک دن اپنے گھر پہ رکھا اس کو پورا اور رکھنے کے بعد پولیس کو نہیں بتایا نہ ہی لڑکی نے یہ بتایا کسی کو کہ وہ اس لئے پرہ رہی ہے ساویتہ نے پھر بیملیس اور کملیس نام کی دو مئیلہ ہیں جو بسندگار سیمہ دوار کے پاس رہتی ہیں ان سے سمپر کر کے اس لڑکی کو لے جانے کا اور وہ دونوں اگلے دن اس کو جو ہے اپنے گھر لے گئے گھر میں رکھا ابھی تک انہوں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ ابھی تک کے بیشناس ہے کہ یہ لوگ اس کی شادی کہیں پیسے ہوسے لے کر اس کی شادی وادی کہیں کرنے کی فیراک میں تھے لیکن ہم نے گھٹنا کو کھول دیا لڑکی ہم نے برامت کر لیا تینوں ملجیم کو تینوں میلہوں کو پکڑ لیا اور ان کے خلاب جو کاروائی کر کے ان کو آج کوٹ میں پیس کے گرہا